بدایوں میں محلہ کے ساتھ گینگریپ کے بعد ہتیا کے معاملے میں پولس نے دو آرپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ایک آروپی ابھی بھی فرار ہے اس اس پی نے چوالیس گھنٹے بعد محلہ کے شف کا پوسٹ مارٹم ہونے پر لاپروہی کے آروپ میں تھانہ دکش اگیتی کو سسپنٹ کر دیا ہے آروپ ہے اگیتی تھانہ پولس پیڑیت پارجنوں کو محلہ کی کوئے میں گرنے سے موت ہونے کی بات کہہ کر چکر کٹواتی رہی گوڑ طلب ہے کہ محلہ کے ساتھ تین جنوری کو گینگریپ کے بعد ہتیا کر دی گئی تھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں محلہ کے شریر پر چوٹ کے نشان ملے اس معاملے میں تین آروپیوں کے خلاف کیس درج ہوا تھا گینگریپ کے بعد محلہ کی ہتیا کا معاملہ اس معاملے میں کاروائی ہوئی ہے چوالیس گھنٹے بعد ہوا تھا محلہ کے شف کا پوسٹ مارٹم پوسٹ مارٹم میں محلہ کے شریر پر چوٹ کے نشان ملے تین جنوری کو محلہ سے گینگریب کے بعد حتیہ کر دی گئی تھی دو آرپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے ایسیس پی نے لاپروائی کے عارف میں تھانا عددکش کو سسپینڈ کر دیا ہے تھانا عددکش اگیتی کو سسپینڈ کیا گیا بڑی کارواہی اس معاملے میں ایک طرف دو آرپیوں کی گرفتاری دوسری طرف اس معاملے میں جس طرح سے لاپروائی بڑھتی گئی لاپروائی کے عارف میں اگیتی تھانا عددکش کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے تین جنوری کو محلہ سے گینگریب کے بعد اس کی حتیہ کر دی گئی تھی اس واردات میں شامل دو آرپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہی اس واردات میں پولس کی کارپ رڈالی پر بھی سوال کھڑے ہوئے تھے جس طرح سے لاپروائی کے عارف لگے اور یہی وجہ رہی کہ ایس ایس پی نے اور اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ خود ایس ایس پی سنکلف شرما جی جڑ گئے ہیں سنکلف شرما جی اس پورے معاملے میں جس طرح سے پولس پر لاپروائی کے عارف لگے آپ نے سنگیان بھی لیا اور تھانا دکش اگیتی کو سسپینڈ کر دیا ہے سنکل جی سنکل جی کیا آپ کو میرے آواز آ رہی ہے سنکل جی آپ اجھے سن پا رہے ہیں سنکل جی لگتا ہے سنکل جی سمانا سنپر ٹوٹ گیا ہے ان سے دوبارہ سنپر سادنی کوش کرتے ہیں اس پیچ لگاتا ہے اس بڑے خبر پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے بدائیوں میں محلہ کے ساتھ گینگریب کے بعد ہتیا کے ماملے میں پولس نے دو اور پیو کو دو گرفتار کر لیا لیکن جس طرح سے پولس پر بھی لاپروائی کے عارف لگاتا لگ رہے تھے جس طرح سے چوالیس گھنٹے بعد محلہ کے شب کا پوسٹ مارٹم انہیں پر لاپروائی کا ماملہ سامنے آیا تھانا عبدکش اگیتی کو سسپینڈ کر دیا ہے آروپ یہ لگے کہ اگیتی تھانا پولس پیڑک پر جنوں کو محلہ کی کوئے میں گرنے سے موت ہونے کی بات کہہ کر چکر کٹواتی رہی اور اس ماملے میں لاپروائی بلتنے کے عارف میں تھانا عبدکش اگیتی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ سس پی سنکل جو جڑ گئے ہیں فون لین پر سنکل جی آپ نے اس ماملے میں سنگیان لیا اور ترنت کاروائی کرتے ہوئے پولس اگر ہم بات کر رہے ہیں تو جو لاپروائی کیا روپ لگے تھے کروائی کی گئی سسپینڈ کیا گیا سنکل جی سنکل جی تھانا عبدکش اگیتی کو آپ نے سسپینڈ کر دیا ہے جی سنکل جی کیا لاپروائی کی اگر ہم بات کریں تو اس پورے ماملے میں کہاں کا لاپروائی بڑھتی گئی پراثم درشتیا آپ نے جاچ میں کیا کیا پایا پراثم درشتیا دیکھئے پولیس کو جب سوچنا ملی ہے اس کے بعد اٹھنا سلکان ایڈکشڑ جو ہے دھانا پر باری کے دوارہ نہیں کیا گیا اور جو پورا جس سمیدن شلطہ کے ساتھ انہیں اس پراثم کو لینا تھا وہ انہوں نے نہیں لیا یہ انہیں پراثم سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں فائی آر ہم لوگوں نے کر لی ہے سنکر جی اب آپ آگے کیا کریں گے ایسی گھٹا دوبارہ نہ ہو جس کے تحت ترنت کاروائی بھی ہونی چاہیے ترنت کیس درج ہونا چاہیے کوئی بھی پیڑک کو چکر نہیں کٹوائے جانے چاہیے پریوار بہت دکھی رہتا ہے پرشان ہوتا ہے ایسے میں اس کے لئے آپ آگے کیا کریں گے سنکر جی سسٹم میں کھامی اور نظر آئی پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے مہیلہ کشب کا پوسٹ مارٹم جو ہے چواریس گھنٹے بعد ہوتا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کیا کیا باتیں سامنے آئیں گے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے آدھار پر اور جو پریجنوں میں جو ہم لوگوں کمپیلنٹ دی ہیں اسی کے آدھار پر ہم لوگوں نے 376 کی جائے کی اور 302 کا بخدمہ در کیا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں اسی وجہ سے پر ہم لوگوں نے میری بیویشن آتما کاروائی کرتے ہوئے آگے دو لوگوں کو پیفتار کیا ہے سنکر جی کیا اس ماملے میں ابھی اور بھی کاروائی ہو سکتی ہے نہیں سر میں پولیس ستر کی بات کر رہا ہوں میں تھانہ ستر کی بات کر رہا ہوں سر تھانہ ستر پر دیکھئے ایک ویسٹر چارچ میں نے آرڈر کیا ہے اور جنزی لوگ کی جوڑا پروائی سکولی ستر پر سامنے آئے گی ان تھر کی تاری ٹھیک ہے سنکر شرما جی زی اتر پردیش اترکھن سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کا شکریہ